عبدی صاحب ابھی اس وقت جو سب سے بڑی ہم اپنے ماحول دیکھ رہے ہیں اس ماحول میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے مسائل عدلیہ حل کرے گی یا پھر یہ پارلیمنٹ جو کہ عوام کے ووٹوں سے اس پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے اور قانون سازی کرنے کا حق رکھتی ہے عوام کے لیے انہیں کوئی ہوش آ پائے گا اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہتے ہیں کہ اس قانون میں سکم موجود ہے میں آپ کو اپنی ریسرچ پہ کہتا ہوں کوئی سکم نہیں ہے اگر قانون پہ ہو بہو عمل درامت کر دینا تو آپ کسی امنمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اتنا طاقتور قانون ہے آپ پروسیکشن کے اندر میجر ایکٹ آف لاو کہتا ہے کہ جو پروسیکشن آفیسر پروسیکشن ثابت نہ کر پا اس کو دو سال جیل دے دیں آپ یہ عمل کل اسے عدالت میں چیف جسٹس صاحب شروع کریں آپ دیکھیں گے دنوں کے اندر ایسے صحیح ہوگا نظام ہے فیصل بھائی آپ عدلیہ کی جانب سے چیف جسٹس صاحب کی جانب سے عدالتی اصلاحات کا بقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یا انہوں نے حکم دے دیا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں اصلاحات سنے 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 یہ میں نے پانچ چیزیں بتائی ہیں اس میں کوئی قلم کی ایک سیائی خرچ ہوگی صبح اس میں فیصلے کرنے میں کیا آرچ ہے ایکشن سپکس لاوڈر دین ورڈز آپ اس پہ اکانومی کی طرف آئے نا آپ نے کرزہ واپس کرنا ہے سود دینا ہے جکڑے چلے جا رہے ہیں ہاں آپ نے اگر یہ پانچ سو نوے عرب روپے ایک دن میں چھڑوا لیے نا تو آپ کا ڈالر اسی پچی آسی سے نوے کے درمیان ہوگا آپ میری بات پر یقین کریں فیصل عابدی آپ کو تاریخ کی وہ ریسرچ دے گا اگر ہو بہو عمل ہو گیا تو ایک سال میں آپ کرز لینے والے نہیں کرز دینے والے ملک بنیں گے میری تمام ریسرچ میری مملکت کے لیے ہے مجھے اس مملکت سے پیار ہے اور یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں جو ایک محال